بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹکنیکی پیرمیٹرز کی دوبارہ تصدیق کرنا تھا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علیویف دریازمی مرن خان چیئرمن جوائنڈ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح فواج کے سربراہان اور انڈی جی اسٹرٹیجک پلانر ڈویجن نے کامیاب مزائل تجربے پر سائنس دان اور انجینئس کو مبارک بات پیش کی متحدہ عرب امرات کے قومی دین کے موقع پر نجی آداروں میں چھوٹیوں کا اعلان کر دیا گیا نیوز ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امرات میں قومی دین کے موقع پر یکم دسمبر سے تین دسمبر تک چھوٹیاں ہوں گی چار دسمبر سے ملازمین دوبارہ آفیس آئیں گے دوسری جانب متحدہ عرب امرات کی ائرلائن نے شہنیوں کے لیے چھوٹیاں سے لطف اندوز ہونے کا بھی بہترین موقع فرہم کر دیا جس کے تحت بیرون ملک جانے کے لیے خصوصی پیکیجز متعارف کروا دیا گئے ہیں جن میں مسافروں کو دو طرفہ ٹکٹ ناشتہ تین رات تک ہوتل میں قیام دیا جائے گا پاکستان عالم اسلام کا قلیدی ستون اور طاقت ہے بہرینی قیادت کا برملہ اظہار چیرمنٹ جوائنڈ چیف آفیس سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا کے دورہ بہرین کے دوران قیادت نے برملہ اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان عالم اسلام کا قلیدی ستون اور طاقت ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات یامہ آئی ایس پی آر کی رپورٹ کے مطابق چیرمنٹ جوائنڈ چیف آفیس سٹاف کمیٹری جنرل ندیم رضا نے بہرین کا دورہ کیا اور بہرین کی آلانسی وال فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا کی بہرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ سے آہم ملاقات ہوئی جنرل ندیم رضا نے نائب سپریم کمانڈر اور مملکت بہرین کے وزیراعظم شہزادہ سلمان بن حماد سے بھی ملاقات کی مطہدہ عرب امراض نے ترکی کی میشت کو سہارہ دینے کے لیے بھاری سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا عرب میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مطہدہ عرب امراض کی جانب سے ترکی میں دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا گیا ہے عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ مطہدہ عرب امراض کی جانب سے یہ اعلان امراض کے والی حید شیخ محمد بن زید اللہیان اور ترک صدر رجب تیو بردوان کے درمیان بدھ کے روز انکرہ میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے ارمیڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امراض کی جانب سے ترکی میں سرمایہ کاری کا اعلان دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے ایک نئے باپ کو کھولے گا بھارت کا کرپٹو کرنسی کے چھوٹے پیمانے پر استعمال کی اجازت دینے کا فیصلہ بھارت نے ملکی مالیاتی احساسوں کی حفاظت کے لیے چھوٹے سرمایہ کاروں کو کرپٹو کرنسی کے استعمال کرنے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ نے کرپٹو کرنسی کے استعمال کے حوالے سے ایک بل تیار کیا جس کی منظوری فضیرہ عصب نریندرہ موڈی نے بھی دے دی ہے حکومت اس بل کو 29 نومبر کے روز ہونے والے جلاس میں پیش کر کے منظوری لینے اور کرپٹو کرنسی کو قانونی حصیت دینے کی خواہش مند ہے ہی رپورٹ کے مطابق اس قانون سازی کے بعد کرپٹو کرنسی کی کم سے کم سرمایہ کاری اس کے ذریعے لیندین کو قانونی حصیت حاصل ہو جائے گی محمد قذافی کا بیٹا صدارتی دوڑ سے باہر افریقی ملک لیبیا کے الیکشن کے بیچے نے سابق بادشاہ محمد قذافی کے بیٹے سیف الاسلام کو صدارتی انتخابات کے لیے نا اہل قرار دے دیا غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مسلمان افریقی ملک لیبیا میں سابق مطلق الانان بادشاہ محمد قذافی کی حکومت کے خاتمے سے بعد متسلسل خانہ جنگی جاری ہے تاہم اس خانہ جنگی کی شدت کو کم کرنے کے لیے لیبیا میں چوبیس دسمبر کو صدارتی انتخابات کا انقاد ہو رہا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی معاملت کا الزام امریکہ نے چین جاپان اور پاکستان کی ستائیس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا امریکہ نے چین جاپان پاکستان اور سنگاپور کی ستائیس نئی فرمز اور کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا ایکسپریس ٹربیون کی رپورٹ کے مطابق ان میں ایک درجن کے لگ بھگ کمپنیاں چینی ہیں جن میں سے بعض پر امریکی محکمہ تجارت کی طرف سے الزام آئیت کیا گیا ہے کہ وہ مبینہ طور پر پاکستان کی ایٹمی سرگرمیوں میں اس کی مدد کر رہی ہیں جبکہ بعض کو امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے بلیک لسٹ میں شامل کی گئی پاکستانی کمپنیوں کی تعداد لگ بھگ چار ہے امریکی وزیر تجارت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس اقدام سے چینی اور روسی فواج کی سرگرمی اور پاکستان کی غیر محفوظ ایٹمی سرگرمیوں یا بیلیسٹک مزائل پروگرام میں امریکی ٹیکنولوجی کے استعمال کو روکنا ممکن ہو سکے گا بھارت نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی ذرائع کے مطابق بھارت نے سرینگر سے اڑان بھرنے والی پرواز کے لیے پاکستانی حکومت سے فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت مانگ لی بھارتی حکومت نے پاکستان سے فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے بزابطہ درخواست دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سرینگر سے اڑان بھرنے والی پروازوں کو پاکستانی فضائی حدود سے گزرنے دیا جائے ذرائع کے مطابق پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے معاملے پر پاکستانی حکومت نے مطلقہ آداروں سے ریپورٹ طلب کر دی قومی سلامتی امور کمیٹی کی جانب سے ریپورٹ ارسال کر دی گئی ہے جبکہ دیگر مطلقہ آداروں کی جانب سے بھی بھارت کی درخواست کے حوالے سے ریپورٹ سیول ایوییشن کو بھیجوا دی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگر سن حکومت نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف محصر کدامات نہ کیے تو وفا کی حکومت مداخلت کر سکتی ہے وزیراعظم عمران خان کی زیر سردارت ملک میں گندم اور خاد کے اسٹاک کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا ہے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی کہ 6.6 ملین میٹریک ٹنڈ سرکاری گندم کا اسٹاک دستیاب ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ منافع خوری اور زخیرہ اندوزی میں ملوث اناثر عوام دشمن ہیں ان کے خلاف ساخت انتظامی کاروائی عمل میں لائے جائے ملک میں اشیاء ضروریہ کی کوئی قلت نہیں ہے ان خاد بنانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو مافیہ کے ساتھ مل کر مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں حکومتی مذاکرات کا دعویٰ مصرد پیٹرولیم ڈیویجن کا ہرطال جاری رکھنے کا اعلان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ پیٹرول بہران پر ڈیلر اسوسییشن سے خفیہ مذاکرات جاری ہیں جلد ہرطال فتم ہو جائے گی اسی جانب اسوسییشن مذاکرات اور حکومتی رابطوں کی اطلاعات کو مصرد کرتے ہوئے ہرطال جاری رکھنے کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز کی ہرطال کے معاملے میں حکومت کی جانب سے ڈیلرز کے کچھ نمائندوں سے خفیہ مذاکرات جاری ہیں جن میں حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کو معاملات جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے اٹلی کے سیکٹری جنرل ڈیفینس کی ملاقات باہمی دلچسپی علاقہ سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر باتچیت آئی ایس پی آر کی ریپورٹ کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے اٹلی کے سیکٹری جنرل نے جی ایچ کیو راولپنڈی میں ملاقات کی ملاقات میں باہمی دلچسپی علاقہ سیکیورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر باتچیت کی گئی جبکہ باہمی حوجی تاون تربیتی امور اور انصداد درشتگردی کے معاملات پر بھی باتچیت ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اس موقع پر کہا ہے کہ پاکستان عالمی اور علاقہی سطح پر اٹلی کے کردار کو اہمیت دید ہے پاکستان اٹلی کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی تاون کو مزید غصت دینے کا خواہ ہے جاسوسی کے الزام ایپل نے اسرائیلی کمپنی پر مقدمہ کر دیا معروف ٹیکنولوجی کمپنی ایپل نے جاسوسی سافٹ ویر بنانے والی اسرائیلی کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اگر ملکی قبرسان ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق سافٹ ویر پیگاسس بنانے والی اسرائیلی کمپنی این ایس او کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کر دیا گیا جس میں موقع پر اپنایا گیا ہے کہ این ایس او کمپنی کی جانے سے بنایا گیا سافٹ ویر پیگاسس سارفین کی ڈیوائسز کو ہیک کر رہا ہے امریکی وفاقی عدالت میں دائر کی گئی درخواست میں ایپل نے این ایس او کو 21 صدی کا غیر اخلاقی قرائے کا فوجی قرار دے دیا اور کہاں ہے کہ اسرائیلی کمپنی نے انسانی حقوقی خلاف ورزی کرتے ہوئے سائبر سرویلنس ٹیکنولوجی کا استعمال کیا وزرہ کے امنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی ایک ریپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی کمپنی نے جاسوسی کے سافٹ ویر کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم پچاس ہزار افراد کی مابائنہ جاسوسی کی جس کا دائرہ تقریباً پچاس ممالک تک پھیلا ہوا تھا اس میں کوئلے کی کان میں آتش زدگی گیارہ افراد ہلاک کا علاقہ تھا اس کے علاقے اس آئی بیریا میں کوئلے کی کان میں آتش زدگی سے گیارہ افراد ہلاک اور متعدد اللہ پتا ہو گئے روسی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق مقامی گورنر نے بتایا ہے کہ جب حاصل پیش آیا اس وقت کان میں دو سو پچاسی کانکن موجود تھے ریسکی اوپریشن میں دو سو افراد کو بچاریا گیا ہے حکام نے بتایا ہے کہ جن مزدوروں کو کان میں سے نکالا گیا ہے ان میں سے پنتالیس افراد زخمی ہیں متعدد کانکنوں کی حالت کان میں دھوان بھرنے سے خراب ہوئی حکام کے مطابق کان میں پھنسے باقی افراد کو بچانے کے لیے ریسکی اوپریشن جاری ہے جرے زمین پھنسے ہوئے کانکنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا کان میں ہونے والے حادثے کی نویت کے بارے میں ابھی تک کوئی حکومتی موقع سامنے نہیں آیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نگے با آنے موسیقی